بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا پر میری پرانی ویڈیو چلائی جا رہی ہے جو اس وقت کی ہے جب پاکستان نے ریاست جمعہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ بھی ہندوستان کے جواب میں کیا گیا تھا کہ انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ہندوستان کا حصہ دکھایا جس کے جواب میں پاکستان میں ایک ضرورت بندانہ ختم اٹھایا اور ساری ریاست کو پاکستان کا حصہ دکھایا اس وقت یہ ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے جسے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق پندری ترمیم کے ساتھ ہے پندری ترمیم کے حوالے سے میں نے آج پہلا دن ہے جب بازابتہ کوئی بیان جاری کیا ہے پندری ترمیم کے حوالے سے ہم نے کوئی سوشل ویڈیو پر یا کسی جگہ کوئی الگ سے کمنٹس نہیں کیے تیرے بھی ترمیم کے وقت میرے جو اعتراضات تھے وہ اسمری ریکارڈ کا حصہ ہے چوزی ترمیم کے وقت ہمارے تاثرات ریکارڈ پر موجود ہیں پندری ترمیم کے حوالے سے یہ بات بالکل میں وضاعت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ترمیم جو ہے یہ بچگانہ ہے اور جاہلانہ ہے اور اہم کانہ ہے اور مسلم کاربھرس اس پندری ترمیم کو یکسر مسترج کرتی ہے اسے زیرے گور رائے جانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن اس پر بات الگ سے کسی سٹیٹمنٹ کے ذریعے کی جائے گی میں اس وقت صرف یہ ویڈیو سے جاری کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل ویڈیا پر چلنے والی میری پرانی کئی سال چند سال پرانی میری یہ گفتور ہو تعلق پندری ترمیم کے ساتھ ہے پندری ترمیم کے ساتھ اس کا کو تعلق نہیں ہے پندری ترمیم پر اب بات کریں گے میں نے آئینی ترامیم پر گل کے بلترستان کے معاملے پر اور آئینی ترامیم پر دیرکورٹ کے کرننشن میں نیلیم کے کرننشن میں اور کوٹلی بار ایسوسیشن میں بہت تفصیل سے اور اسلامباد آئی کورٹ بار ایسوسیشن میں بہت جامع گفتگو اس معاملے پر میں کر چکا ہوں جو ساری کے سارے ڈیکارڈ کا حصہ ہے اس لیے کہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اور کسی قسم کے اس سے اپنی مرضی کا کوئی تاثر لینے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جزاک اللہ خیر